اسلام علیکم فرینڈز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن تاکہ آپ سب کو نیو نیو ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس ٹاپک پر ویڈیو ہے تو ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ بچے کی منار اس منار پر چڑھا تھا میں دیکھنے کے لئے بھی آپ دیکھیں گے انڈ پر لیکن اس سے پہلے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ ویڈیو اس لئے میں بناتا ہوں کہ لوگوں کو گائنس ملے کوئی اس طرح کی چیز مل جائے تو ٹیمنگ ٹریننگ کے بارے میں کس طرح ہے اور اکثر شاید لوگ یہ بھی سوچیں یار یہ چھوٹے بچے اٹھا لاتے ہیں ظلم ہوتا ہے بالکل یہ ظلم والی بھی بات ہے لیکن ظلم تب زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز اٹھا لیتے ہو یا لے لیتے ہو اس کی کیر نہیں کر سکتے اسے پال نہیں سکتے ہو اسے پروپر محول نہیں دے سکتے تو پھر وہ ظلم والی بات ہے تو بڑی مشکل سے چڑھا تھا منار کے اوپر لیکن ابھی لیٹ تھے بچے چھوٹے تھے تو بڑا تو چکرز آیا ہی گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ اکثر لوگ سوچیں گے یار کوا ٹرین کر رہا ہوں میں کوا ٹیم کروں گا یار یہ کرنے والی چیز ہے بالکل کئی لوگ یہ سوچتے ہیں اور کئی مجھے کہتے ہیں یار پاگل ہے یار یہ چیزیں ٹیم کر رہا ہے تو ہاں میں ہوں پاگل پاگل اس لیے ہوں کہ یار ایسی چیز اب دیکھو نا کہ اگر کسی بندے کے پاس ہے افریکن گری افریکن توتا ہو گیا مکہ ہو گیا تو لوگ پتا ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں لوگ اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں یار اس بندے کے پاس اتنا ایکسپینسی برڈ ہے یعنی کہ مہنگا برڈ ہے یہ نظر سے نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس ٹیلنڈ ہے اس نے اتنی مہنت کیا اور یہ چیز ٹرین کی ہے اب وہ ہوتے ہیں صرف کیج کی طور پر بندہ یا پر کاٹ کے مکہ ہو یا دوسرے بڑے برڈز رکھ لیتا ہے یا کیج میں تو جب بندہ باہر کسی کو دکھاتا ہے صرف لوگوں کے ذہن میں جاتی ہے یار یہ بندہ مہیر ہے اس نے اتنی مہنگی چیز رکھی ہے شیئر رکھا ہوا ہے لیکن جب آپ جیسا کہ میں نے مہنہ ٹرین کی اب لوگ دیکھتے ہیں مجھے سارے گلی میں جب میں ٹریننگ کے لیے لے کے جاتا ہوں یار لالی ہیں تو نے مہنہ کو ٹرین کیا ہے توتے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں یار یہ ہوئی نہیں سکتا یہ وہ تو انہیں کہ چیز وہ ڈیفرنٹ اور بندہ دیکھے بھی اگلا بھی حیران رہ جائے اب قوہ ہے قوے لوگ ٹیم نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن قوے میں کچھ ایسی قوالٹیز ہیں جو کہ دوسرے برز میں نہیں ہیں یعنی انٹیلیجنٹ ہے سمجھدار ہے چالاک ہے اور جب بندہ ٹیم کرتا ہے تو اگلا بھی حیران رہ جاتا ہے یار اس نے قوہ ٹرین کیا ہوا ہے قوہ اس کے ساتھ پھر رہے تو میرا تو شوق ہے لوگ جو مرزی سوچیں اس کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ جو مرزی سوچیں میرا شوق ہے میں نے آگا لے رہی ہیں ہر چیز میں ٹرین کر لیتا ہوں ٹیم کر لیتا ہوں اور آپ کو بھی سکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی کر سکیں اور میں لوگوں کی باتوں پر ذرا بھی دیانی دیتا جو سوچتے ہیں سوچنے تو ٹھیک ہے بندے کو خود پتا ہونا چاہیے کہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے میں اچھا کاؤں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوئے کے بچے دیکھنے گئے تھے باقی ویڈیو ہاں پہ دیکھیں کیا صورتحال بنی ہے بڑی مشکل سے اس منار کے اوپر میں چڑھا تھا ٹھیک ہے ویڈیو میں نے ساری بنائی ہے اور ٹرین کریں گے ان کو مزا آئے گا ٹھیک ہے کرنے کو تو انشاءاللہ انگسپینسیو وڈ بھی ہم کریں گے لیکن وہ نیکس ٹیئر پہ جا کے کریں گے مکاو گری افریکن جس طرح ہمیں رنگ نیک کو اڑا رہا ہوں سب کو اڑا رہا ہوں اسی طرح انشاءاللہ پاکستان میں اس کو ابھی اڑایا جائے گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مکاو شکاو صرف گورے ہی اڑاتے ہیں انگریز لوگوں نے یہ کام کیوں ہیں تو اتوش اتو کہ کوئی پاکستانی یا ان� بہت کم لوگ ہیں اسے جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم بھی اپنا نام لائیں گے پاکستان کا کہ ہم نے بھی اس طرح رکھے ہوں میں ٹرین کیوں میں اور ایسی چیزیں ٹرین کریں گے جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہ بھی ٹرین ہو جاتی ہیں یہ بھی رکھی جا سکتی جیسے کہ کوئی اور مینہ میں پاکستان میں پتھان لوگوں کو کافی کرتے ہیں شوق لیکن کوئی کا کوئی بھی نہیں کرتا اور نہ ہوئی اچھا سمجھتے ہیں اور کوئی کوئی رکھا ہے لیکن جب بندہ رکھے گا تو پھر کہیں گے یہ کیسے کر لیا وہ کیسے کر لیا تو یہ سستے بڑھ ٹھیک ہے یہ ہے اس پینسی بڑھنی اب دیکھنا ہر کوئی امیر نہیں ہے کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں گریف ریکل لوں میں مکاول لوں میں کوئی کاکٹو لوں تو یہ چیزیں دیسی توسس کو کہہ لیں جاسے کہ مینہ ہو گئی یہ بولتی بھی ہے کوا بھی باتیں سیکھتا ہے نام سیکھتا ہے اور سب سے بھی چالاک ہے انٹیلیجنٹ بہت سی چیزیں بندہ اس کو سکھا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہر ای ایک آم بندہ بھی فوڈ کر سکتا ہے شاک کر سکتا ہے اپنا یعنی اگر پرندوں سے لگاؤ کرتا تو اس کو بھی ٹریننگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے باقی آپ ویڈیو جا کے انجوائے کریں اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کوئے کے بچے کی ٹیمنگ اور ٹریننگ کے بارے میں تو جو بچے ہیں وہ اس منار کے اوپر ہیں شاید یہ کوئی لے جا رہا ہے نہیں ہے اس کا تو اس م میں منار ہے اس منار پہ وہ کوا جا رہا ہے غالبا ان کا گھونسل ہے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ بچے ہیں انڈے ہیں کیا ہے تو انشاءاللہ کل پرسوں یا آج جب بھی ٹائم ملا کافی انچا منار ہے وہ ایک چھوٹا منار ہے یہ دیکھیں ساری بیلڈنگیں چھوٹی ہیں اور منار دیکھ سکتے ہیں کافی انچا ہے پھر اوپر چڑھ کے دکھاتا ہوں یہ تین کے نظر آ رہے ہوں گے ایک سائیڈ پہ ادھر گھونسل ہے ان کا تو پتہ نہیں ہے بچے ہیں کہ انڈے ہیں ابھی خالی ہے کل پرسوں چڑھوں گا اس پر ویڈیو بناتا جاؤں گا آپ کے لئے چڑھ کے بھی دیکھاؤں گا کیس طرح سے میں چڑھتا ہوں چوری چھوپے اور دیکھتے ہیں پھر بچے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے اور یہ منار کافی انچا ہے کچھ لوگ اس منار پہ چڑھتے ہیں بکا ہے لوگ ڈرتے ہیں کل انشاءاللہ میں چڑھ کے پوری ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے اسلام علیکم فرینڈز ابھی یہ دیکھیں منار کافی ان چڑھے ہیں اور یہاں پہ اب جا رہا ہوں میں کبھے کے بچے دیکھنے نکلے ہیں کہ نہیں اور اس جگہ پہ تو لوگ لگا ہے تالہ دور کو چور درواز ہے وہاں سے چڑھا پڑے گا منار کافی انچا ہے اوپر جا کے دیکھتے ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ بچے نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کہاں بیٹھی ہے جناب آپ کہاں ابھی میں یہاں سے چڑھوں گا اوپر مشکل ہے تھوڑا یہ دیکھیں یہ ایک راستہ ہے دروازے کے علاوہ چڑھنے کا یہاں سے اوپر چڑھوں گا اوپر جا کے دیکھتے ہیں پھر کبھوں کے بریڈ ہوئی ہے ابھی کے نہیں چڑھا یہ ہوں یہ منار ہے اور بلیاں چلیاں کافی کھاتی پیتی ہیں بڑی مشکل چڑھائی ہے وہ اس لیے کہ راؤنڈ راؤنڈ گھول گھوم کے جانا پڑتا ہے بند اتھا پی جاتا ہے چکر انہیں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہینڈ والے فلور پہ بچے ہیں سا سہرا فول نے لگیا ہے کیونکہ سیدھا بندہ نے جانا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اب یہ جانا پڑتا ہے گھوم گھوم کے اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو گونسلے بگیرہ براتے ہیں کہ بھوتروں کے بھی ہوتے ہیں تیری یہ سپیکر بگیرہ لگے ہیں اور ان کے نیچے سے وہ کی جانا پہ رہی ہے اب پھر اوپر اتنی مہنے تو کر رہے ہیں یہ کبوتر اوڑ گئے اب یہ نہیں بتا اوپر بچے ہیں کہ نہیں یہ جانگلی کبوتروں کا گونسلہ ابھی ہندے بچے ہیں کہ اور وہ کبوتروں کا گونسلہ ہے سانس بہت چڑ گیا یہ دیکھیں یہ والی چڑھائی بلکل بہت خطرناک ہے یہاں سے آکے سارے ڈر جاتے ہیں اور دیکھیں کترا مونچا آگے ہیں یہ کبوتر گھوم رہے ہیں دو منٹ میں پہ بیٹ کرتا ہوں سانس بڑا چڑ گیا میرے کو تو تب تک نیزارہ آپ کو تکرواتا ہوں ہمارے سیڑھی گرا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جو یہ سیڑھی ہیں یہ بلکل لنگی ہے یہ دیکھیں ننگی سیڑھی ہیں یہاں پہ تھوڑا سا دیان بٹکا پام فیصلہ تو بندہ گیا زندگی اور موت کی یہ سیڑھی ہیں اور یہاں پہ چڑھ کے جب ہے اب یہ دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو کدھر گیا اور اور وہ بہت سلا کم ہوگا ہو چلیے دو منٹ ہولڈ کرتے ہیں میں تھوڑا سا سیٹ کنوں پہ چڑھتے ہیں اوپر چلیے جی میں چڑھنے لگا ہوں اوپر اور بڑی خطرنا چڑھا ہی ہے یہ تارے گافی لگی ہوئی ہیں تیری ہی اللہ پتہ نہیں اب نیچے سے مجھے کون کون دیکھ رہا ہوگا ایک خاصے موبائل کبر یہ گوشت پڑا ہے چکن جو کہ کوئے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں کوئوں کے بچے اتنے ہیں ایک دو تین تین بچے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی پر کبھون کتنا شور بچاتی گئے چلیے جی یہ اوپر یہ جنگلی کبوتر نکل گئے سارا جو گند ہے جنگلی کبوتروں کا ہے یہ منار کے مینڈ پہ آ گیا ہوں ختم ختم دیکھو بیٹھا بچے یہ بھی پڑ گیا یہ کبوتروں کے جنگلیوں کے انڈے ہیں یہ در بچے دیتے ہیں باقی کچھ لوگوں کے درے میں بات آئی ہوگا کہ جو جنگلیاں بچے ٹرین کیا وہ کیا میں یہاں سے لے کے گیا تھا نہیں میں یہاں سے نہیں لے کے گیا تھا وہ کسی اور جاگہ سے دو سے ممایا تھا وہ نیچے دیکھ رہے ہیں وہ نیچے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کیا جائے سوچ میں یہ رہا ہوں بچے اٹھا لیا جائیں کہ کچھ دن بیٹ کر لیا جائیں کچھ بڑے ہو جائیں وہ دیکھتے ہیں دوبارہ یہ دیکھیں جی بلکل خالی ننگی پوڑی ہیں پوڑی ہیں کہہ رہا ہوں پنجابی میں اسے پوڑی بولتے ہیں سیڑیاں پنجابی میں پوڑی بولتے ہیں آج میں پوڑیاں چڑیئے ٹھیک ہے کیونکہ پنجابیوں پھر وہ زباہ نکلی آتی ہیں ٹھیک ہے اور بچے دیکھیں جی چھوٹے ہیں ہمیں ہمیں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں ابھی تک بیسے انہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولی اور میں کہتا ہوں کہ ایک ویک بعد آتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں آنکھیں بھی کھولیں ہمیں ہمیں بھی آنکھیں انہوں نے کھولی تب پھر ان کو بھا کے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے کافی انچا ہے کتنا انچائی پہ آکے میں بیٹھا ہوں دوستوں کی فرمائش پہ جی ویڈیو بنائیں جہاں آپ جائیں گے تو یہ ہے کبھے کے بچے اور چڑھاؤں ان کی خاطرہ کے لا اوکے اللہ حافظ